حترم زبیر صاحب کینیڈا السلام علیکم آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے کہا کہ قابیانی کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی طرح مرزا غلام احمد قابیانی کے دعوے سے بھی خاتم النبیین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نیز وہ اسی طرح حضرت مہبی کا بھی حوالہ دیتے ہیں برائے کرم کچھ ان کے بارے میں بتائی محترم زبیر صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا یہ کہ آپ سب سے آخری میں دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے بعد میں کوئی نیا نبی نہیں ہوگا اس میں امت میں کسی قسم کا کوئی جھگرار کوئی نائتفاق نہیں بلکہ صحابہ کرام علماء مشتہدی آج تک علماء اہل سنت تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ اس آیت سے ہے دیکھیں لفظ خاتم النبیین بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا گیا اب رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا محترم زبیر صاحب یقیناً آپ کا تعلق اہل سنت سے ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہے اور وہ اس لیے آئیں گے کہ ان کے آنے کی خبر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دی کہ میرے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مثال کے طور پر اب میں دوسری بات ارز کرتا ہوں ابن کثیر اس کو لوگ بہت موتبر مفسر مانتے ابن کثیر کے اس آیت کی تفسیر پڑھیں اب اس کی تفسیر پڑھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ کہ میراج جسمانی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج ہوئی تو آپ مسجد اقصاد آئے اور یہ آپ نے اپنے بڑے بھوڑوں سے خوب سن کر ذہن میں پہتا کر لیا ہوگا کہ حضور کو میراج جسمانی ہوئی اور جب حضور بیت المقدس مسجد اقصاد آئے تو تمام انبیائی کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں سے نکل کر آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور اقتدام نمازیں پڑھیں بتائیں آپ کی سمجھ میں آئی یہ بات کہ جب ایک لاکھ چوبیس ہدار کم و بیش انبیاء اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے اور حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں تو ایک لاکھ چوبیس ہدار کم و بیش انبیاء اس دنیا میں حضور کے دور میں آن کر نماز پڑھ کے چلے گئے تو حضور کے ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے پر ختم نبوت پر کیسے کوئی فرق آ سکتا ہے یہ ان کا ایک دھوکہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں رفع الاسمہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور آخری وقت میں دنیا سے تشریف لائیں گے تو کیا مطلب ہوا کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور پھر مرزا علام احمد قادیانی کا ذاتی کردہ تو دیکھئے انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے جس کو بریٹش گورنمنٹ نے جناب پروان چڑھایا آپ ماشاءاللہ کینیڈا میں رہتے ہیں آپ بریٹین لائبریری میں بریٹش لائبریری میں جا کر کے آپ یہ کتاب پڑھئے The arrival of British Empire in India اس پوری ریپورٹ کو پڑھ لیجئے سب پتہ لگ جائے گا کہ قادیانی کو انگریزوں نے کیسے خریدہ اور کیسے اس کی نبوت کو پروان چڑھایا جھوٹے نبیوں کا لبادہ اور کر مسلمانوں میں کیسا تفرقہ ڈالا آپ اس کتاب کا جب مطالعہ فرمائیں گے اس نے جناب انگریز جب آیا ہندوستان میں اور واہی تحال لندن میں جب ان کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں انہوں نے وہاں کے مسلمانوں پر ضرب کاری لگانی جو پروگرام بنایا یہ سب کا سب آپ کو The arrival of British Empire in India میں مل جائے گا اب آئیے آپ کا آخری سوال حضرت امام مہدی جو ہے وہ نبی نہیں ہے جب وہ نبی نہیں ہے تو سوال بالکل لغو ہے اس لئے کہ نبی کے آنے پر کوئی معاملہ ہے امام مہدی تو نبی نہیں ہے لہذا وہ عدب تشریف لائیں گے تو وہ امام ہیں ان کے آنے سے ختم نبوت پر کوئی بھی